اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے بابر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب جو کہ پاکستان میں بہت زیادہ پاپولر ہوئی ہے اور اس نے پاکستان میں ایک نئی مارکٹ کریٹ کی ہے تو اس کا ہم ریو کرتے ہیں آج دیکھتے ہیں اس گاڑی میں ہمیں کیا کیا آپسیں مل جاتے ہیں سو گائز یہ ہے ہمارے پاس گاڑی کا فرنٹ لوگ بیچ میں ہمیں مل جاتا ہے کیا کا لوگو اور یہ جو ہمارے پاس گریل ہیں یہ کافی زیادہ خوبصورت لگ رہی ہیں اور اس کے اندر جو ہے کروز بھی کافی زیادہ اٹیکٹیو لگتے ہیں اگر آپ اس پر فوکس کریں تو اگر لائٹوں کی بات کی جائے گاڑی کی تو یہاں پہ پروجیکٹر ہیڈ لیمز ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ ہمیں چھوٹی چھوٹی لیڈیز مل جاتی ہیں جو رات میں اس گاڑی کی ہیڈ لائٹ کا لک ہے وہ بہت زیادہ اچھا بنا دیتی ہیں نیچے ہمیں یہاں پہ جو ہے اس کا جو پوک لیپ ہے وہ مل جاتا ہے اور یہ بھی ڈیپولٹ ہے آپ کو گاڑی میں بعد میں انسٹال نہیں کرانا پڑتا اور اس کے بعد اگر ہم گاڑی کی بات کی جائیں دوسری طرف بھی یہی سین ہمیں فرینٹ کا لک مل جاتا ہے تو گائز یہ ہے ہمارے پاس گاڑی کا سائیڈ لک یہ انٹیگیٹرز میں آپ کو لائن دیکھ رہے ہیں جو کی کافی زیادہ خوبصورت لگتی ہے ٹھیک ہے اور یہ ایک جو کرو آ رہا ہے وہ پورا گاڑی کو یہاں پہ کور کرتا ہے یہاں پر ہمیں ملے سیدری بن جاتے ہیں اس کے لئے سلسلسل ہے اور اس کے بعد یہ جو اس کی سائیڈ سٹ ہے وہ بلیک بلوئی ہے اس کا کرو بہت ہے آپ کو جو مچھے گاڑ کر رہے ہیں وہ بلیک بلوئی ہے گاڑی کی جو اگر ہم رائٹ سائیڈ کی بات کریں گاڑی کے رائٹ سائیڈ پہ آپ کو ایک ٹو 18 انچ کا سائیڈ ہے جو کہ آپ کو ڈیپورٹ کی جاتا ہے اور اس کا ٹائر ہے وہ بھی 18 انچ ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ ہی وہ سیم کرو سیم لائٹ اور ہمیں وہ ہی جو ہے ایک جو ہم نے لیف سائیڈ پہ دیکھی تھی گاڑی کر لو وہ ہی ہمیں رائٹ سائیڈ پہ بھی مل جاتا ہے وہ اس گاڑی کی بیک سائیڈ کی بات کریں تو ہمارے پاس یہاں پہ ہمیں ایک ویئر مل جاتا ہے اور اس کی بیک لائٹ پہ وہ کافی زیادہ پھوری گاڑی کی بیک کو کور کرتا ہے یہاں پہ ہمیں انٹیکیٹرز مل جاتے ہیں بلکل بمپر پہ جو ہے ان کا اٹیچ ہے اور یہاں پہ نیچے ہمیں سینسر مل جاتے ہیں اور اس کے بعد یہاں ہمیں ریفلیکٹرز مل جاتے ہیں گاڑی کی دونوں طرف دیا کے لوگوں بلکل پیچ پہ موجود ہے اور موٹیٹ کا جو آپ کہہ رہے ہیں وہ بھی کافی ہوگا مجھے اٹھیکٹر لگا ان چیزوں پہ نارملی کام نہیں کیا جاتا لیکن دیا نے بلکل اس پہ بھی کام کیا ہے سو گائز یہ ہے ہمارے پاس گاڑی کی کیس گاڑی کے اندر چلتے ہیں گاڑی کیلے سنٹری ہے آپ کو اس کے لیے کیس ہی ضرورت نہیں پڑتی گاڑی یہاں سے آپ کو اس طرح پل جاتی ہے ڈریکٹی جب گاڑی کا سنسر اس کے قریب ہوتا ہے گاڑی کا انٹیریئر کا لک کافی زیادہ خوبصورت ہے اور مجھے تو مطلب بہت زیادہ اچھا لگا اور جو ہے لیکن اب آنے والی جو گاڑیاں ہیں وہ اس سے بھی زیادہ ایکسٹر آرڈنری آرہی ہیں جیسے کہ ایم جی ہے ہمارے پاس وہ اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہمیں مل رہی ہیں ان کے انٹیریئر کے لک سو گائز اگر ہم میٹر کے لک کی بات کریں تو ہر قسم کی انڈیگیشن آپ کو مل جاتی ہے جیسے میں نے یہ دروازہ کھلا ہوا ہے تو پورا گاڑی جو ہے بنی بھی آتی ہے اور کافی زیادہ خوبصورت لگتی ہے اور ہر چیز آپ کو جو ہے پروپرلی میٹر میں شو ہوتی ہے آپ کی مائلیج آپ کی ٹوٹل ڈسٹنس آپ کے فیول کتنی گاڑی مزید چل جائے گی اور اگر یہاں پہ رائٹ سائٹ پہ دیکھا جائے آپ کے سٹیرنگ پہ تو آپ کو یہاں پہ کروز کنٹرول کے آپشنز مل جاتے ہیں اور جو ہے لیپ سائٹ پہ دیکھا جائے تو آپ کو یہاں پہ ملٹی میڈیا کنٹرولز مل جاتے ہیں سکرین کا سائز مجھے تھوڑا سا چھوٹا لگا اس کو تھوڑا بڑا ہوتا تو زیادہ بہتر تھا ٹھیک ہے اس کے نیچے آپ کو یہاں پہ آپشنز ہیں وہ بھی کافی زیادہ مل جاتے ہیں اور اس کو آپ سکرین کو یہاں بٹن سے بھی آپریٹ کر سکتے ہیں اور جو اگر ہم رائٹ سائٹ پہ دیکھیں تو یہاں پہ جو اس کا سٹارٹ انجن ہے وہ تھوڑا سا ایسا ہے کہ جو کیا جو چلاتا نہیں ہوگا جو نیا بندہ بیٹھے گا اس کو ڈھونڈنے میں تھوڑی سی پرابلم ہوتی ہے مجھے بھی جب میں پہلی دفاعز گارڈ میں بیٹھا میں تو بٹن دیکھ رہا تھا کہ وہ ہے کہاں پلکل اس کی لوکیشن ایسی ہے کہ وہ نظر نہیں آتا سو گائز یہاں پر ہمیں سب سے پہلے تو ونڈوز کے کنٹرول اور گاڑی کو لوگ اور انلوگ کرنے کا فیچر اور جو اس میں میرر کنٹرولز ہے وہ بھی مل جاتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد اگر ہم گاڑی کے فرنٹ لوگ پر آئیں اگر بیٹھتے ہی گاڑی میں آپ کو ایک بڑا ہی اچھا فیل ہوتا ہے اور اس کا جو ہیڈ یونٹ ہے اور سارا کنسول ہے وہ کافی زیادہ خوبصورت ہے اور سب سے زیادہ مجھے جو اس گاڑی کا پسند آئی ایک چیز وہ اس کا لیور ہے گیر لیور وہ کافی زیادہ یونیک ہے اور آپ کو دوسری گاڑیوں میں نہیں ملتا یہاں ہمارے پاس جو ہے پارکنگ کا اپشن مل جاتا ہے اور یہاں پہ ہمیں اوٹو ہولٹ کا اپشن مل جاتا ہے یہ آپ کو ٹریفک لائٹ میں آپ یوز کر سکتے ہیں جب اس کو آپ پریس کر دیں گے گاڑی آٹومیٹکلی بریک لگائے گی آپ کو ٹریفک میں بار بار بریک لگانے کی ضرورت جیسے ہی آپ ریس کو ایکسلیرٹ کریں گے تو گاڑی آٹومیٹکلی آگے بڑھنا شروع ہو جائے گی اور جیسے ہی آپ ریس کو چھوڑیں گے تو گاڑی آٹومیٹک سلو ہو جائے گی اس کے بعد یہاں ہمیں ٹریپ ٹونک کا جو ہے وہ مل جاتا ہے اس کو آپ گیر کو کافی اچھے طریقے سے یوز کر سکتے ہیں اور یہاں پہ ہمیں شیف لگ کا بٹن مل جاتا ہے تو زبیر بھائی کو اس وقت میں ابھی جوب سے لے کر آیا ہوں اور جو ہے یہ کافی زیادہ بیزی انسان ہے تو ان کا اگر آپ لیک سپیس دیکھیں گاڑی کا تو مجھے اتنا خاص نہیں لگا حالانکہ یہ کروس آور ہے لیک سپیس میں کافی زیادہ مجھے کمی لگی کہ اس تھوڑا زیادہ ہونا چاہیے تھا اور اگر آپ بیک سائٹ کی بات کریں تو یہاں پر ہمیں جو ہے وہ دو ایئر وینٹس کے کنٹرول مل جاتے ہیں ٹھیک ہے اور نیچے ہمیں پاور ساکٹ اگر آپ موبائل یا لیپ ٹاپ چارج کرنا ہو تو اس کے آپشن بھی آپ کو یہاں پہ مل جاتے ہیں جو ہمارے پاس گاڑی کی لائٹس ہیں وہ بھی کافی زیادہ خوبصورت لک کرتی ہیں اور اس کی جو روشنی ہے وہ بھی انٹیریئر پہ جب پڑتی ہے تو وہ کافی زیادہ ایک بلکل پر پڑتی ہے اور بہت اچھی اس کی جو روشنی ہے اور اس کو آپ یہاں سے بند کر سکتے ہیں کھول سکتے ہیں اور یہاں سے اس کو دور پہ کر سکتے ہیں جیسے آپ کے دور کھلیں گے تو یہ جل جائے گی اور یہاں پر جو ہے ہمیں ایک گلاسز رکھنے کے لیے ایک باکس مل جاتا ہے گاڑی کا بوٹ سپیس کافی زیادہ ہے اس کمپیر ٹو سیڈانز اگر جو ہے آپ اس کی اس کی صرف میٹ کی کالیٹی دیکھیں تو میں نے یہ جی ایل آئی اور ایکس ایل آئی کے ریوز بھی بنائے اس سے بہت اچھی ہے اور نیچے ہمیں جو اس کی سٹیپ نہیں مل جاتی ہے وہ ہمارے پاس آلائے میں نہیں آتی یہ نارمل سٹیل کا رم ہے اس کے اندر اور یہاں پر ہمیں جو ہے لائٹ مل جاتی ہے آپ کی ڈگی کے اگر رات وغیرہ میں آپ لوگ جو ہے ڈگی کو اوپن کریں اس کے لیے اور سب سے ایک مزیدار فیچر جو مجھے لگا آپ کو میں وہ دکھاتا ہوں آپ چاہیں تو اس کو یہاں سے کھینچ کر اس کو ڈیوائٹ کر سکتے ہیں زویر بھائی ہماری ہیلپ کریں گے زویر بھائی ان کو ذرا اٹیج کر کے دکھائیں اس کو اگر آپ یہاں سے اٹیج کر لیں تو یہ کافی زیادہ اگر آپ بیک سے دیکھیں تو آپ یہاں پر سامان وغیرہ اپنا رکھ سکتے ہیں اور اگر جیسے کیونکہ لوگ اکثر پیچھے بھی سامان رکھ دیتے ہیں تو اس کی وجہ سے اگر یہ نہیں ہوتا تو ہمیں نیچے رکھنا پڑتا اور پیچھے اگر پیسنجر گاڑی چل رہی ہے اس میں اٹھانے میں کافی زیادہ پرابلم ہوتی سو گائز اگر کیا سپورٹیج کے انجن کی بات کی جائے تو یہ ٹو لیٹر گیسولین انجن ہے اور یہ ون فیفٹی فور ہورس آف پاور پروڈیوس کرتا ہے ان ون نائنٹی سکس نیوٹر میٹر آف ٹورک پروڈیوس کرتا ہے گاڑی کا جو انجن ہے وہ سکھ سپیڈ آٹومیٹک ٹرانسمیشن کے ساتھ آتا ہے اور کافی ایفیشنٹ ہے اور بلکل بھی جو ہے یہ فیول ایفیشنٹ لیکن نہیں ہے اور یہ گاڑی جو کمپنی کلیم کرتی ہے وہ دس سے بارہ کلومیٹر پر لیٹر اس کی ایفریش کلیم کرتی ہے سو گائز کیا سپورٹیج کی بات کی جائے تو اس کے اندر ہمارے پاس تین ویریانٹس موجود ہیں جو سب سے اس کا چھوٹا ویریانٹ ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ سب سے سستا ویریانٹ ہے اور وہ ہے ایلفا اس کو کہتے ہیں اور وہ فورٹی فائی فلیک کا ہے اس کے بعد یہ ویریانٹ ہے یہ ہے فرنٹ ویل ڈرائیب یہ ویریانٹ اس کو کہا جاتا ہے ایف ڈیو ڈیو دیو اس کی پرائز آہ جو ہیں باون لاکھ روپے اس کے بعد ہے ہمارے پاس اس کے اندر آہ اے ڈیو 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 ویریانٹ تین ویریانٹس ہیں اس کے اندر اور اس کا جو آہ اس کے اندر آہ الڈ ویل ڈرائیب ہے اس کے اندر ڈھوڑے سے زیادہ اس سے مزید فنکشنز بھی آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے اور اس کے اندر جو ہے آپ کو وہ ریٹ بھی ہے اس کا سب سے زیادہ ہائی ہے نورمالی دیکھا جائے تو میں آپ کو اپنا پرسنل ایکسپیجنس بتا رہا ہوں اس گاڑی کو میں نے ڈرائیو کر کے کافی دیکھا ہے تو یہ سب سے اچھی فیول ایوریج یہ گاڑی جو ہے آپ کو یہ دے رہی ہے آل ویل ڈرائیو کی جو فیول ایوریج ہے وہ بہت زیادہ کم ہے اس گاڑی کے بنسبت بھی وہ ایٹ پوائنٹ فائیو کلومیٹرز آپ کو دے دیتی ہے اور یہ تقریباً بارہ ساڑھے بارہ تیرہ بھی آپ کو دے رہی ہے ظاہر ہے آل ویل ڈرائیو ہے جب چاروں آپ کے ٹائروں کے پاور شاہی ہوگی تو وہ زیادہ زیادہ کنزیوم کرے گا آپ کا فیول تو رائیز امید کرتے ہیں یہ ریویو آپ کو پسند آیا ہوگا چینل نیا ہے آپ لوگوں کے سپورٹ کی ضرورت ہے کوئی چیز میں میں نے مس کر دی ہو آپ آپ کچھ پوچھنا چاہے تو آپ کمنٹ پر پوچھ سکتے ہیں مجھ سے میں آپ کو لازمی بتاؤں گا لازمی اپنا ایکسپیرینس شیئر کروں گا چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں نیکس گاڑی کے ساتھ اللہ حافظ